آپ کو ساتھ رکھ کے چلنا بڑا ٹیڑا کام فون نہیں اٹھاؤ تو ناراج ننیان میں کام کر دو ایک نہیں کرتو ناراج کیلئے سرکار کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا پڑتا بھائیو اس بات کو اگر بل کسی نے دیا تو ناغور کے سانچت نے آپ کا سمان بڑھایا کسان قوم کا سمان بڑھایا اور دیش میں ایک بات چلی کہ دو جار تین سے لے کے دو جار تیبیش تک اس راجستان میں کوئی لڑا کاغر ہوا وہ انمان بینیوال ہے جو ناغور کے گاؤں سے آتا ہے جو کسان کا بیٹا ہے وہ تیجہ جی کا بھگت ہے وہ چھتیس قوم کے لیے لڑتا ہے سرو سماج کے لیے لڑتا ہے لڑتے لڑتے کئی بار ایسی اس طریقے پہ آ جاتی ہے کہ ہماری لوگوں خلاف لڑنا پڑتا ہے وہ تو نیائی اور انیائی کی لڑائی ہے انیائی جان بھی ہوگا اور انیائی کرنے والا کتا ہی طاقت ہو رہو کتا ہی بڑا مافیا ہو جس کا پیچھا میں نے کیا اس کو دن میں تارے دکھا دیئے میں کبھی بیک نہیں ہوا اگلے کوئی جمین چٹا دی اور یہ آپ جانتے ہیں رازستان کی راجنیتی کرنے کتنے بڑے بڑے نیتا تھے کس طرح سرکاریں چلاتے تھے جیپور سے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے میرے بھائیوں کو جگہ دیا آپ کو ساتھ رکھ کے چلنا بڑا ٹیڑا کام جوان کو ساتھ رکھ کے چلنا فون نہیں اٹھاؤ تو ناراج ننیان میں کام کر دو ایک نہیں کرتو ناراج میں بھی ہو جاتا ہوں اپنوں سے میرا کام ایک نہیں ہوا یہ ڈین اے کے اندر ہے خون ہے اپنا ناراج جلدی ہو جاتے ہیں لیکن دھیان بھی بہت رکھتے ہیں بینا پیسہ اگر اس دیش پر دیش پر کوئی ریلیاں کر رہا ہے میں ہی کر رہا ہوں موضی پریسان ہے کیڈی بھیجوں تو کام بھیجوں ایک روپیا نہیں اس کے پاس گھیل اور پریسان ہے مکت میں کان درج کروں پیسہ کا لینڈ دین ہی نہیں ہے جرت نہیں مجھے آپ ہزاروں کی تعداد کے اندر آئیں اپنے ساتھنوں سے ہیں اب سارے ایک سارے یہ ڈوم بوم کا جو سارا کھرچہ لگے گا مل بانٹ کے کر لیں گا آپ کا سیوگ ہے اور آپ کے سیوگ صحیح انمان بینیوال نے بیس سال کی لڑائی لڑی لیکن میں نے اس لڑائی کے اندر ایک چیز کا جہان رکھا ریاں کا بجری مافیا میرے دروازے پہ نہیں آسکتا میرے ساتھ پھوٹو بھی نہیں کھچا سکتا یہ دم اگر کسی کے اندر ہے ناغور کے سانسٹ کے اندر ہے مجھے پتا ہے کہ ناغور جلے کے کئی کونگریسی وضائقوں کے گھر پہ ہر مہینے پندرہ بیس لاکھ کا لیفاپا میگرہ سنگھ بجری مافیاں پہنچاتا ہے نہیں تو میں گیلوز جی کو چیتاو نہیں دیتا ہوں کہ گیلوز جی آپ تو ریپیٹ ہونے کی بات کر رہے ہو پچھلی بات جب مب دویاں بانٹی تھی اس میں 21 پہ آگے تھے اور اس طرح کرو گے نا تو یہ آنکڑہ بارہ پہ جائے گا راتستان کے اندر بارہ ہی وضائق بنیں گے آپ کے اس لئے جنتا کے اندر رات کے انپ آپ کر رہے ہوئے اچھی بات ہے لیکن ہمیں رات دو بجری کے اندر مافیاں کو ٹھیک کرو ٹھیکہ نرسٹ کرو اور عام آدمی کو اس کے کھیتوں میں لیج بڑھانے کا عدی کار دو تاکہ عام آدمی آگے بڑھے اس کی عارتی کیستی تھی ٹھیک ہو ہماردو ہمیں سا یہ بات کئی کہ چاہیے لائمی سٹون ہو چے جا پتر ہو چائینا کلے جیب سم ہو سونا چاندی تامبہ گیس کوئلہ یہ تو لے لو سرکار اور باقی دے دو ہمارے کو دیگانہ میں ہمیں تنگشتن نکلتا تھا اب آپ بتائیں کہ دیگانہ کا تنگشتن کی مائنس کو بند کر دیا دس پندرہ بیس سال پہلے میں نے معاملے کو بار بار اٹھایا راتستان کی ویدان سوا کے اندر ڈلی جانے کے بعد ڈلی کی جیولوجیکل سروے کی ٹیم کو بھیجا اگر بھگوان کی کرپا رہی تیجا جی کی کرپا رہی تو تنگشتن تو نکلے گا ہی نکلے گا لیکن لیتھیم کے بندار کی بات بھی چلی ہے اگر لیتھیم نکل گیا دیگانہ کے اندر تو جس طرح بار میر کے اندر اسور کی کرپا سے تیل نکلا ہمارے وہ بار میر جہاں پہلے کہتے تھے سرویس کرنے والے کرمچاری کو کہ زیادہ کرے گا تو بار میر بھیج دوں گا اس کے ہاتھ پاں پھول جاتے تھے اب وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو بار میر لگنا چاہتے ہیں بہت آنند آئے گا بار میر کے اندر اگر لیتھیم دیگانہ کے اندر نکل جاتا ہے تو بھلے بھلے ہو جائے گی ہماری ناغور کی راجستان کی اور تو ڈیجل پیٹرول کی گاڑیاں ہیں الیکٹرک ویکل جتے بھی وہ تو لیتھیم بیٹیس ہی چلتے ہیں تو ساری گاڑیاں لے لیں گے پھر کوئی دکتی نہیں بچے تیل کے چکر میں تو نہیں ہو رہے ہیں یہ سوروپے یہ تو میں ہوں جو میرے ساتھ چلتے ہیں تیل بودھ مہنگا ہے اور یہ چلتے ہیں میرے کہتے ہو رہے ہیں